اسلام علیکم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو نیو یونیس خان مل گیا ہے تو کونس ایسا پلیئر ہے جو یونیس خان جیسی ٹکنیک استعمال کر رہا ہے تو پاکستان کو اس وقت ایک بڑا پلیئر بن چکا ہے جو میڈل آرڈر میں پاکستان کو جو مستقبل ہے اس میں کام آ سکتا ہے تو بات کرتے ہیں سلمان آگا کی کہ سلمان آگا جیس طرح کی فارم دکھا رہے ہیں اور جیس طرح سے انہوں نے اسٹریڈیا اور اب انگلینڈ کے خلاف سریز میں اچھی کار کر دکھائی ہے تو ہمارے جو بھی سابق کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں خان جیسا بیٹس میں ملا ہے جو مستقبل میں پاکستان کو جو میڈل آرڈر ہے اس کی کمی کو پورا کر سکتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا سٹار ملا ہے اور پاکستان کو اس کو زائے نہیں کرنا چاہیے اور آنے والے وقت میں اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں تین تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا جیسا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمان تیسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ سترہ دسمبر سے کھیلا جائے گا کراچی میں تو اگر تبدیلیوں کی بات کریں تو اپننگ میں امام اللہ کی جگہ شان مسعود کو موقع دیا جائے سکتا کیونکہ ہمارے بہت سے جو صحابق کرکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شان مسعود کو موقع دیا جائے اس کے بعد جو دوسرے تبدیلی ہے وہ سرفراز کی ہونے جاری ہے کہ سرفراز کو محمد رزوان کی جگہ موقع دیا جائے سکتا ہے رزوان کو آپ ریسٹ کرانی چاہیے اور جو شاہد فریدی ملاک اس کے علاوہ جو دوسرے بھی ہمارے سابق کرکٹر ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ سرفراز کو موقع دیا جائے محمد رزوان کی جگہ کیونکہ محمد رزوان جو آئے وہ مسلسل اچھی پروفارمنس نہیں دے رہے ہیں تو ان کا کہنا کہ جو سرفراز ہیں وہ اچھی پروفارمنس دے کر آئے ہیں دومیسٹر میں تو اب تبدیلی ہو سکتی ہے وہ نومان علی کی ہو سکتی ہے زید محمود کی جگہ کیونکہ زید محمود جو زیادہ اچھی پروفارمنس نہیں دے سکے ہیں تو اب امید کی جا رہی ہے جو تیسری تبدیلی ہوگی وہ زید محمود کی جگہ نمان علی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیک پاش جو ایک کار سے سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں چار پاکستانی خلاڑی ہیں وہ شامل شداب کان آصف علی اور فہیم اشرف کو خوبارٹ کی ٹیم نے خریدا اور فہیم اشرف اس وقت پاکستان کی جو ٹیسٹریز ہے اس میں مصروف جیسے ہی ٹیسٹریز ختم ہوگی اس کے بعد فہیم اشرف خوبارٹ کی نمہندگی کریں گے اور چوتھے ہمارے عثمان قادر جو سیڈنی سکسٹر کی نمہندگی کریں اچھی بات ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سٹار جو ایک بیش لیگ میں شامل ہیں تو یہ تھی آج کی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو اچھ لے گی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس آج میں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں تھائیکیو